ناظرین کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے اوپر حملہ کرنے سے پہلے بہت سی چیزوں کو مدنظر رکھتا ہے مثلاً اس ملک کی جگرافی، اس ملک کی فوج اور مضبوط عوام دنیا میں ایسے بہت سے ممالک ہیں جو اپنی کمزوریوں اور ملک کے اندر ہونے والی سازشوں کے نتیجے میں دوسرے ملکوں کے گزب کی بینٹ چڑھتے رہے ہیں لیکن اس کے برقص دنیا میں ایسے بھی ممالک ہیں جن پر حملہ کرنا اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم ساتھ ایسے ہی ممالک کا ذکر کریں گے جن پر حملہ کرنے سے پہلے کوئی بھی ملک ہزار بار سوچے گا تو ویڈیو کو آخری تک ضرور دیکھئے گا نمبر سیمن ایران ناظرین پاکستان کے بعد ایران واحد ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو فوجی احتبار سے دنیا کے مضبوط ترین ملکوں میں شمار کیا جاتا ہے ایران کی پاپولیشن 81 ملین ہے اور اس کی آرمی کی اتداد 6 لاکھ دس ہزار ہے ایران نے اپنے زیادہ تر ہتیار شمالی کوریا اور روس کے ساتھ مل کر بنائے ہیں ایک ریپورٹ کے مطابق ایران نے بہت سے ہتیار نیوکلر ایگریمنٹ کے ذریعے امریکہ سے حاصل کیے ہیں اگر ایران کے باقی کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کی بات کی جائے تو ایران کے جورڈن، عرب، امارات اور سعودیہ کے ساتھ حالات کافی کشیدہ ہیں لیکن اس کے برقص اگر ایران کی کسی ملک کے ساتھ جنگ ہوتی ہے تو اس صورت میں لبنان، بھارت اور رشیہ ایران کا ساتھ دیں گے اس کے علاوہ ایران کے نورتھ کوریا کے ساتھ بھی کافی اچھے تعلقات ہیں اس لیے ایران پر حملہ کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے نمبر 6 انڈیا ناظرین انڈیا 1.482 بلین پاپولیشن کے ساتھ دنیا کا دوسرا بڑا ملک ہے اور اس کی ایکٹیو آرمی کی تعداد 21 لاکھ ہے جو باقی بہت سی ملکوں کی آرمی سٹرینک سے کافی بڑی ہے اس کے علاوہ انڈیا ایک مضبوط ایٹمی طاقت بھی ہے انڈیا نے رشیہ کی مدد سے بہت سے نیوکلر ہتیار بھی تیار کیے ہیں اور اس کے پاس ٹوٹل ایٹمی ہتیاروں کی تعداد 1 لاکھ 50 ہزار کے لگ بگ ہے اگر بات کی جائے انڈیا کے باقی کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کی کہ اگر کوئی ملک انڈیا پر حملہ کرتا ہے تو کون سے ممالک انڈیا کا ساتھ دیں گے تو انڈیا پر حملے کی صورت میں رشیہ جاپان امریکہ اور ایران انڈیا کا ساتھ دے سکتے ہیں نمبر 5 نورتھ کوریا نورتھ کوریا 25 ملین پاپولیشن کے ساتھ دنیا کی ایک مضبوط میشیت والا ملک بھی ہے اس کی آرمی کی تعداد 1.2 ملین ہے اور اس کے پاس 4500 ٹینکز اور 500 کے قریب فائٹر پلینز ہیں اس کے علاوہ نورتھ کوریا ایک مضبوط ایٹمی طاقت بھی ہے اگر بات کی جائے نورتھ کوریا کی ادر کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کی تو دنیا کے بڑے اور مضبوط ترین ممالک کے تعلقات نورتھ کوریا کے ساتھ کافی کشیدہ چل رہے ہیں لیکن آج تک بھی کسی ملک میں اتنی حمد نہیں ہوئی کہ نورتھ کوریا کے اوپر حملہ کر سکے لیکن اس کے برعکس نورتھ کوریا کے چائنہ کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں اگر نورتھ کوریا پر کوئی ملک حملہ کر دے تو چائنہ پوری طرح سے مالی اور اسلے کے ساتھ نورتھ کوریا کی مدد کرے گا نمبر 4 اسرائیل جی ہاں آپ نے صحیح سنا ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل کی وہ اسرائیل جس پر حماس نے حمد دکھاتے ہوئے حملہ کر دیا ہے ناظرین اسرائیل 2.9 ملین کی پاپولیشن کے ساتھ دنیا کا چھوٹا سا ملک ہے اور اس کا شمار عرب ممالک میں کیا جاتا ہے دنیا میں موجود تقریباً تمام اسلامی ممالک اسرائیل کو ناپسند کرتے ہیں فوجی اعتبار سے اسرائیل کی آرمی کی تعداد صرف 1,75,000 ہے اور اس ملک کے پاس جنگی ہتھیاروں کی تعداد بھی زیادہ نہیں ہے تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس ملک کے اوپر کوئی دوسرا ملک حملہ کیوں نہیں کرتا دراصل اسرائیل کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہت اچھے ہیں امریکہ اسرائیل کو جدید سے جدید ٹکنالوجی اور جنگی ہتھیار فراہم کرتا ہے اگر اسرائیل پر کوئی ملک حملہ کرتا ہے تو اس کو ڈائریکٹ امریکہ کے اوپر حملہ سمجھا جائے گا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حالیہ دنوں میں حماس نے اسرائیل پر حملہ کر دیا ہے لہٰذا اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسے امریکہ اپنی دوستینی باتے ہوئے اسرائیل کے ساتھ کھڑا ہے اور اسرائیل کو جدید ٹکنالوجی اور جنگی ہتھیار فراہم کر رہا ہے نمبر تھری پاکستان ناظرین پاکستان واحد ایک ایسا اسلامی ملک ہے جو ایٹمی طاقت رکھتا ہے فوج اور ٹکنالوجی کے اعتبار سے اس کا شمار دنیا کے طاقتور ترین ممالک میں کیا جاتا ہے پاکستان کے کچھ پروسی ممالک مثلاً بھارت افغانستان اور ایران اکثر اپنی بلزل کاروائیاں کرتے ہیں لیکن پاکستان کو نقصان پہنچانے کی ہمت آج تک نہیں ہوئی پاکستان کی آرمی اپنی سخت رین ٹریننگ کی وجہ سے ہمیشہ ہی سر فہرست رہی ہے اس کے علاوہ پاکستان کے ایس ایس جی کمانڈوز پوری دنیا میں اپنے مشنز کی وجہ سے جانے جاتے ہیں اور تو اور حدف بہبر گوری اور شاہین میں ظاہر پاکستان کے ڈیفیس سسٹم کو مضبوط کرتے ہیں اگر پاکستان کے دوست ممالک کی بات کی جائے تو پاکستان سے جنگ کی صورت میں رشیہ سیری لنکا اور چائنہ پاکستان کی اصلے میں بھرپور مدد کریں گے نمبر دو امریکہ ناظرین امریکہ اس وقت فوجی اور ٹیکنالوجی کے اتبار سے دنیا کا طاقتور ترین ملک مانا جاتا ہے یا آپ یہ کہلیں کہ اسے عالمی دنیا میں سوپر پاور کہا جاتا ہے تو شاید گلد نہ ہوگا امریکہ کی آرمی کی تعداد چودہ لاکھ ہے اور یہ ملک زبردست معاشری طاقت بھی رکھتا ہے اور اس ملک کے پاس سات ہزار سے زائد نیوکلر ویپنز ہیں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن میں نورتھ کوریا اور چائنہ شامل ہیں لیکن کسی ملک کا امریکہ کے اوپر حملہ کرنا اس ملک کا خود کو مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہوگا نمبر وان چائنہ چائنہ چار اشاریہ ایک بلین پاپولیشن کے ساتھ دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے اور اس ملک کی آرمی کی تعداد اکیس لاکھ تراسی ہزار ہے چائنہ نے ٹیکنالوجی نیوکلر ویپنز اور جنگی ساز و سامان کے معاملے میں امریکہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ہے چائنہ کی فوج پروفیشنل لیزم اور ٹریننگ میں امریکہ سے بہترین مانی جاتی ہے اور بہت جلد چائنہ اپنی جدیر ٹیکنالوجی دنیا کے سامنے رکھ کر خود کو سپر پاور ثابت کرنے جا رہا ہے اگر چائنہ کے دوسرے کنٹریز کے ساتھ ریلیشن کی بات کی جائے تو چائنہ کے امریکہ اور انڈیا کے ساتھ حالات کافی کشیدہ چل رہے ہیں لیکن اس کے برقص چائنہ کے دوست ممالک کی بات کی جائے تو امریکہ کا سب سے بڑا دشمن نورتھ کوریا چائنہ کا سب سے اچھا دوست ہے اس کے علاوہ بھی چائنہ کے بہت سے ہمسایہ ممالک دوست ہیں جو جنگ کی صورت میں چائنہ کی ہر طرح سے مدد کریں گے ناظرین آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل ڈسکربی سٹوڈیو کو سبکرائب کرنا بھی نہ بھولئے گا